ابھی آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے جناب زاکر اہلِ بید حسن رضا صاحب اور برنالی جو بیتن انداز میں محمد و عالی محمد کا ذکر کریں گے اور ان کے بعد جناب زاکر شزاد حسین آف بیل اور ان کے بعد جناب زاکر سید سیادہ رشماری سیدہ اور ان کے بعد جناب رضوان عباس قیامت صاحب اور ان کے بعد جناب زاکر سائی کیسر عباس ملن ان کے بعد علی احمد جویہ صاحب اور زاکر عطا حسین مہاجر اور علامات علی ناصل حسین طلعہ صاحب سرکار صاحب تمہارے پاس مجہور ہے اور تمام امنین سے انتماس ہے کہ جلدہ جلدہ من سے عظام تشریف لے آئے تاکہ پڑھنے والے بھی کافی اضافت پہنچ چکے ہیں اور اپنے مقرب پر مولا کا ذکر کر سکیں ابھی آپ کے سامنے جناب زاکر علی بیت حسن عزیز صاحب جو مخصر ٹائم میں مولا کا ذکر کریں گے ان کے بعد جناب زاکر شزاد حسین بیل صاحب درود بابا عزیز بلان پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ محمد دعا ظہورِ تعجیلِ مام زمانہ بسم اللہ رحمان الرحیم اللہم قلنے والی کل حجت بن الحسین علیہ السلام صلواتکا لہے والا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدہم وناصرہم ودلیلہم وینہتات اس لینہو ارزقاتہم آم واتمتیعو فی حاو طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بزہورِ حجتِ قائمِ آلِ محمد صلوات نعرہِ تکبیر اللہ علیہ دا حالکے حالکے اکبر دنا بلند انہا جائد ہے باوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالک نعرہِ رسالک ملکے یاقزبہ نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدہ دا دل دکان علیہ دلانت صلواتکو باوازِ بلند پڑو اللہم سجود اس کی گلی میں کیام کرتے ہیں چار سطنہ امام سجاد بادشاہ بارگاہ سجود اس کی گلی میں کیام کرتے ہیں میرے امام کو سجد سلام کرتے ہیں بسم اللہ جناب شکریہ سجود اس کی گلی میں قیام کرتے ہیں میرے امام کو سجد سلام کرتے ہیں اور علی نے چوم کے چہرہ کہا یہ آبت سے ہم اپنے امام تمہارے انام کرتے ہیں سلوات باواز بلند زندہ رہنے کے لئے شاہ کی ازاں خافی ہے زندہ رہنے کے لئے شاہ کی ازاں خافی ہے ہمیں تو بس فاطمہ زہرہ کی دواں خافی ہے زندہ رہنے کے لئے شاہ کی ازاں خافی ہے ہمیں تو بس فاطمہ زہرہ کی دواں خافی ہے چاہے جتنی بھی محالی وہ زمانے کی ہوا ہمیں تو باس کے پرچم کی ہوا خافی ہے میرے بانجین آپ سلوات باواز بلند پڑھو ستائی رجب الرجب دا میرائی دے والے نا قصیدہ سلوات باعواز بلند مراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا مراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا اللہ علی میں کوئی پردہ نہیں دیکھا میرا جے محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا اس پیڑ کو پانی جہاں سولی پہ چڑھیں گے اس پیڑ کو پانی جہاں سولی پہ چڑھیں گے ارمی سمسا کوئی موت کا پیاسا نہیں دیکھا مراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار ارے جنت میں کوئی دشمن زہرا نہیں دیکھا مراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا سلوات سامان بنین دے میں بھی خیام جنابِ آلیہ سینڈ جنابِ عبداللہ دے پاس جنابِ فرمارین سامان بنین دے میں بھی خیام سامان بنین دیکھا ویچھ ویہرے اپنی مادے پیواروں ری باندھ تھین دی نمو میڈے پیواروں میڈے پیواروں میں بھی خیام تے میں پلو چھان کے تُروے سامان آیا دل وچھو اور حیالے میں کو اتنا یاک چائے اون دا بابا تمہیں لگی ونجنال بیراؤ دے تنجنال بیراؤ دے ونجن نہ دے سے ماشاءاللہ یہ تھے جناب ذاکرہ الوید حسن رضا صاحب جو بہترین نداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے جناب ذاکرہ الوید قاریل قصائد بحر المصائد ذاکرہ مسافرہ شام جناب یاسر بات صاحب شکوال جو بہترین نداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کی آمد پہ نعرہ تکبیر نعرہِ جسالت قلیمہ نعرہِ حائد علی یغزبہ نعرہِ حائد علی حسینیات یزیدیات اہلِ بیعتِ دشمنہ دے لانت پاک سیدادِ دشمنہ دے لانت درود پڑے اہلِ محمدی ذاتِ اللہم عباس کی رکارِ فارج مند ہیں بسم اللہ کرنجرِ مولا غازی اہلِ بات سیادے ماتمی نے مرید بیٹھے ہو میں خصوصاً نعرہِ حسینیات پر جو گردہ بیان عباس کردگارِ فارج مند ہیں اور اتنے حد پسند کے حدی کو پسند ہیں میدہ حاری کی چھت پہ ہے مولا عباس کا عالم کیوں غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلاند ہیں بسم اللہ بھی آپ کے سامنے جناب ذاکرِ حلِ بیت یاسر عباس آپ چکوال جو بیتن انداز میں محمد و آلِ محمد قاضی کریں گے دعا برائے حجدِ خدا مولا عباس کریں گے جاہزتِ بسم اللہ بذرکوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ملکِ نعرہِ دری حسینیت یزیدیت اہلِ بیتِ دشمنتِ لانت پاک سیداتِ بلندر سلوات صلی اللہ کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر جیسے دین بند ہے درود کے اندر علی کا نعرہ وہ ہی لگاتا ہے حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر نعرہ سنو امہ یعنی سلطان اسمِ آزم علی مولا علی مولا یعنی بسم اللہ ملکِ نعرہِ بلندر سلوات بسم اللہ ملکِ نعرہِ بلانتر سلوات بسم اللہ ملکِ نعرہِ بلانتر سلوات علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یعنی علی اسمِ آزم او بلیاں دا وظیفہ او نبیاں دا وظیفہ اے او وظیفہ قرآن دا اسمِ آزم بابا بھائی بلانتر سلوات تو ساکھ ہے جلدی کرو بابری آئے نے دین ملکِ نعرہِ بلانتر سلوات اسمِ آزم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یعنی اسمِ آزم او بلیاں دا وظیفہ او نبیاں دا وظیفہ اے او وظیفہ قرآن دا اسمِ آزم علی دا فضیل تانو او جانے خاکے دال دا لوٹا جڑے بندے دی خوراکے تو کمی مرشد فڑھ لے تجھو مبد نو پڑھ لے او نو پتا کیے مرتضی شان دا اسمِ آزم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ، اے سچے پانجی تن اے سچے پانجی تن جےڑے اٹھریا اے نے اے نانی ساتھ ہے مریم بنا اے نے ملک نعرہ دری آئے سچے پنجتن جڑے ٹرے آئے نے اے نا نہیں ساتے مریم بڑھائے نے او نہ کرنا مبالا دے چھوڑو جزیہ آج مول پوزارہ دے آن دا اسم آزم یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی اسم آزم ملک نارا حیدری ماشاءاللہ یہ تھے جناب زاکر اہل بیت یاسر عباس صاف چکوال جو بیدین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی میری تمام امنی سے اعتماد ہے کہ جلدہ جلدہ سے ہمیں تجریف لے آئے ہمارے پاس مولا کے بہترین بہت خوبصورت پیر سید سجاد سانشماری سجدہ مولا کے ذاکر تشریف فرمائے ہیں اور چند ہی منٹ بعد مولا کا ذکر کریں گے اور تمام امنی سے محصہ ہے کہ جلدہ جلدہ سے ہمیں تجریف لے آئیں ابھی آپ کے سامنے سید الزاکرین قاری القصائد زاکرم صافرہ شام جناب سید سجاد اترشماری سجدہ بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کی آمد بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلعیمان نعرہ حیدری یقزبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت تہل عباد دشمنات اللہ نیت پاک سید آدھے دشمنات اللہ نیت ابھی آپ کے سامنے جناب پیر سید سجاد اترشماری سجدہ آؤ بسم اللہ بادشاہ خیر میرے باد پرسن میرے باپ بین میں انہیں دی جتی در نوکہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین یہاو کا نابدو یاقاو نستئین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اید نصرات المستقیم سراؤت اللہذین آنامت علیہم غیر المغزوب علیہم والزاہلین اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجاء ل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے باجمات صلوات پڑو اللہمہ صلی اللہمہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری بواز بھلنگ نام چوہ حیدری اپنے اپنے گناہ دی بکشش واسطے صلوات پڑو اللہمہ صلی اللہ اللہمہ صلی اللہ امیمبر امام مسائن دا میں عرض کیتی ہے میڈے باویہ ونہیں کیوکے صداد دی جتی دے ہسی نوکار ہے جیڑا کچھ مل دے صداد دی جتی دے صدکے مل دے تو میڈا وہی اعلان کیتے باویہ دا میڈا نا شہداد صابر ہے میں شگیر باویہ سی صابر سے انشاء بھی آلا لے دا ہاں ٹھیک ہے ضروری نہیں واجب نہیں بھائی دا حکمہ براہ رسائن دا تے حاضری واجب بھائی میں آگیاں تے قرآن ہکھے کاری ٹھے رہے جنہ دو تے جتنا موہر ہے اور کہاں اپنے وقت تے قرآن پڑھنے اگر جناب دے مزاج اجازت ڈیمند دا میں قرآن پڑھ گی نا ہی کا صلوات پڑھو باجبات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں اللہ ہم مہتے ہیں اب اے جات آوذب اللہ و اے منشایتاہ و نلہی نردیم بسم اللہ و اے راکمہ و نرہیم سلوات الحمدللہ و اے رب العالمین وال آقبات للمتاکین وال جنت للمومنین و نارل کافرین وال منافقین بشمار اسلاو تو اسلاو مالاو منکان نبیان و آدم بین علماء و تین سلوات سلیم سید سکلائن آو شامس المشرکائن وال مغربائن جدل سان وال حسین ابل کاسم محمد صلوات سلیم احسان سمجھ کے نہیں سواب سمجھ کے بواز بلند سلوات 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 ضربات والین فی یاو ملخندہ کی افضل منبادت شکلائن صدقے صدقے آؤ اول دے سبتائیں آؤ اول دے سبتائیں آلہ سانو الہ ساں این آرہ حیدری آسلات و سلام آلات آسیادات جلیلات مخدومات المحرومات آن میراو سے ابیاء سیادت نشائل عالمین میڈی سین دی اضمت سلوات مخدومات المحرومات مخدومات المحرومات مخدومات المحرومات مخدومات 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 ہم مزدور آجائے پڑھا پی کل نیاد علم می تنم گلزار جواب خوبیس منگ دے ڈسو کوئی کائدی اٹھ پار مسلسل زندان دے ویچ کھاڑ سکتا ہے مہارا لے لوگو اثروں دے کیوں ہیں بابا دارد کیڑا روائیں دے پردابیاں کھانے وچ کھانے دیدہ ہکلا دائیوں کھا لنگ دائے جند چوڑا سال آل رکو اچ گدرے دسو او قیدی میں تو سمجھے جو تھکے بیٹھے ہو مجلس دی روحانیت دسیں دیئے پردے دے اندر ہوئی محجودے جہنے دے ڈویں ہاتھ پاسے تیرے زخمی کنالی محجودے ہک بند بیا پردان خون دیکھ کلام دا لکھا ہویا سمجھا گیو بابا کبارچ پہلے امام حسین کو مکان دے سے پردہ پیان میں ہوں سیاد دی خوربات پردہ تے جائیں تانک زندہ نہ ہڈایا جے کون چوڑا سال دے ارسے ویچ اسمان نظر نہیں جے کون چوڑا سال دے ارسے ویچ اسمان نظر نہیں آیا جیڑے روندے بیٹھے ہو میں تو آڈے کول پچھ دا غریب تو غریب بندہ ہی مر ونجھے ان دا اعلان تھی دے بابا جی جو فلان دا بابا مر گئے فلان دا بیٹا مر گئے فلان دا بھائی دنیا تو ٹڑ گئے اٹھارا دیاں تے انوی کتران دا پی ہوا اعلان کیڑا تھی آئے پردہ پیان پنجوی جی رجاب کو غابد صبح حارون نے اعلان کرایا آدھے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے زندہ نہ دے ویچے جی رجاب کوئی ناوکار کوئی قیدی مر گئے زندہ نہ دے ویچے جی رجاب کوئی ناوکار بہن سونا اس تک بال کیتے ہوئے میں پردہ رہا ہوں جتنا میں کون ٹائم ڈیتے ہیں مضمون مقدہ نہیں بابے ہونا موجوداں میں زیادہ دیر بلا ہوں نہیں گل دستہ بڑھا کہ تیری جھولیچ پاما میں ڈیتا پیاں توڑ تک جتنا بیٹھے ہو مخلص بیٹھے ہو در یاد بلاندھا میں بابے ہونا پڑھ دے ہوں جمان آکھا روندھے جی روپ ہوئے نا چاکتینے آلے ہو چالی چالی سال رات روندھے ہائے ہائے بارہ امام بارہ تے بارہ مظلوم قدردانہ ہی کڑا پڑھ دا انہا تُو وڑھا مظلوم ہے میڈا ستوہ امام موسیٰ قادم روندھے اکی نل بے جان سارا مجموع دے سوال کرے شہداد صاحبہ امام حسین رضاک کے رہے ہیں نسا سکتے ہیں جو کربلاد اگر یہ کوئی چھوٹا مظلوم ہے زخمہ اچ زخم سجے دیا وہاں خبے لانگویں دیئی خبے تھی سجے چار قدمت تھی دے دی رہی شمر مریندہ رہی ستر قدمت بھیند قرآن ڈکھیں دی رہی بہوڑا مظلوم ہے نا مگر بابینا پڑھ دے انہیں بے شک مظلوم ہیں مدینے انہیں ایک پتر دی کبر محجود ہے ایک دھی دی کبر محجود ہے میں شیعہ کھڑا پڑھ دا تیری حینا تھی میڑا ہاں ڈکسوئی جتنے تک میں سفر کرے ساں بہجان ستوہ امام ایڈا وڈا مظلوم ہے اٹھارہ دھیان تے انہیں پتران بھتان دے او تے نا کہیں دی دی کبر ہے توڑ تک سارے کرو نا نا کہیں پتر دی کبر بہجان بھا بڑھنان پڑھ دے ہونے اور دھیان رول کے مار گئی ہیں یہ بچھڑی رول کے مار گئے ہیں بعو错ی امام تے یہاں ڈکسوئی بھا بہت ایڈا وڈکھ آن ٹھے زندگیفتن اپس 함께 مار گئی呢 دار میان اچھ امام کھڑا ہے نیا گار دے جو ساڑھے ہوتی انظام ناوے انہیں آکے بھی شیر آنے تالے کھول کے آکے انہیں سید نقصان پوچھے سن ساڑھے ہوتی انظام ناسی باگرانا پڑھے دے ہوندے ہیں کھکھان دی چھوپڑی ہوئے نا کھکھان دی چاکہ دینے آلے ہو 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 ہی پیاری لگ دیئے انہ تالے کھول ہیں شیر تورپ ہیں جنگل آلے پاسے تور ہیں جنگل آلے پاسے جیلے شیر گئے ہیں ستاراں شیر ہیں ایک شیر پچھاں ڈٹھے امام تے نگاہ پہیا کل ماری ہے پچھاں والا ہوں ستویں امام کو کانڈ کیتی بیندے ہوئے شیر پچھاں گاجہ مریندے ہوئے مولا اجادت دے آسا تیرے دشمنہ کو کھانے سیادہ دے نہیں ایک شیر کو فرمائنے تو علیدہ تی بھنی بیا سولاں شیران دے دیکھ کے فرمائنے تو ساں جنگلائیں چے لگے بھنیو جیلے پنجی رجعب دا دی چڑے نا پلے بغداد لگے ہوئے سولاں شیر ٹر گئے نہیں لافت میں کو پتہ لگ سی باگانہ تو سیادن مجمج میں کو پتہ لگ سی جو سیاد کی تھا بیٹھے نا ہم آتمی ہو ستاراں شیر کی بلا گاجہ مریندہ ہویا ٹکرہ مریندہ ہویا اندھی حسرات ہے جو میں مار مانیاں سیادنہ دے یہ حسرات ہے نا ہاں مولا اندہ دے کام زمین لائی میڈے کام زمین کیوں نے لائیا سیادنہ دے جڑا اندہ دے کام لامنا لات چھوڑیم تے دے نال میڈے عزت دے سوال ہے مولا میڈے کام کے لازمیں لامنا سیادنہ دے تُو آج تُو باد کوم دیاں پہاڑیاں چے لگا مان ہک روتا سی میڈے پردہ دار دھی بھرا گلینے سفر کرینے کوم دیاں پہاڑیاں چاہ سی میڈے دھی دا پارہا دے میں میڈے زامنے ہزارہ آؤ تھوڑے نیوے اے تھوڑا ظلمیں انہاں اور آتمنگئی گناہ گار سیعت انزاملا آکھڑیے ہی میں گئیے تھے پیچھے وال کے آدھے آکھ کمینہ آورتہ نال مداب آدھے کیڑی مداب کی تیم گھتانیا کا او کہہ دیئے وہاں تھے انزاملا شیعہ پڑھاتے ہائے نتیوے میں منہ دا نا کہہ دیتا نہیں لوہ دی سیخ دے ہوتے ہے کپڑا کھڑا ہے تیڑے ہوتے کوئی پابندی کوئی نہیں نہیں رو سگیاں تھے یا دھیا نہیں رو سگیاں تو تو ہے کارچہ نہیں ہے کہہ دیئے بانج انزاملا آئے کار کے رومانالہ میں گئی ہے ستوہ امام پھر میں تیکھو کہے نہ دسا ہوئے میں تیرا ستوہ امام پہ رہاں تے ڈھائے کے بھون کو نہ گا رہاں مولا میں معافی مانگ دیاں میں کو معاف کر تو اگ پتے نا میں انزاملا مانا یہ مولا فرمائے نے نہارشے جاننا آشیو امام فرمائے ہوتا ہے میں دو تے انزام نہیں لیا نا تو ایسے تے کوئی قتل کر رہے سا تیڑا روح ملکال موت جنہ دے دروازے تے گھنوے سی سیادہ دے ہوتھا میں جا دو ڈاڈیاں کھڑیاں ہو سن میں دے ڈاڈیاں کو پیغام دے میں ہائے کار کے رومانالہ گنہ گار آت بان کے آدھی مولا کیا میں تے ڈاڈیاں ڈیٹھیوں ہوئے ہیں امام فرمائے میں نشانی دےنا اوہ شارے دے قدر کرنا لے آدھی مولا کے ڈی نشانی سیادہ دے وڈی اینج کھڑی ہو سی چھوٹی دے ہاتھ پسے گردن ہو سن تے جیڑے ویلے ونجیں اکا ایک آزم سلام دے دا ہوا ایک تھوڑا ظلم ہے بھولو بڑے نا آئے کار کے رومانالہ انہاں لوگاں کو مگا ہے جنہاں کو نبی دا پتا تریخ دانہ اکڑا پڑتا نہ رسول دا پتا نہ امام دا پتا نہ اللہ دا پتا مگا کے کھانا دے کے آکن سیادے اکمار ساڑے کو لکے دیئے یہ میں گایاں تے پچھاں والے ہیں تلوارہ نیاں میں چکاڑ کے آدھے اوہ کمینہ ساڑے نال دوکھا کر دیں آدھے کیڑا دوکھا تہت آکے وہ کہہ دیئے ساڑے ہاتھ اکمارا منا چاند ہے جیڑا ساکو جنگالے چھ رزکا دیں دے تھکا بیٹھ رہے ہیں اکمارا منا چاند ہے دعا کر رہنے بیٹھے اکمارا منا چاند ہے جیڑا ساکو جنگالے چھ رزکا دیں دے کئی دفعہ رضا آدھا بابا جنہ تے چھو کھانا مگاویا آپ نہیں کھان دا نالا لے کہہ دیا کھوڑے نا کہہ دیا کہنا آپ کیوں نے کھان دا سیادا کہا کی میں کھانا میڑے دھییاں بکھیاں بیٹھے یہ اللہ تھی رضا آدھے کہہ دیا میڑے سامن بہت سونے بیٹھے سون دے یہ سندی کمینا بہت ظلم کی تینے بابا سندی ابن شاید اے اولانتیا کریم دیکھیں کتنا ہے نال محمد اندھی ٹپٹی ہے جو سیادے ظلم کرا بابا تریخہ ہے چھو اے آدھے میں ایک واری میری بیٹی بھی مار رہی تھی میں گھروں نراز تھی کیا یہاں میں آکن سیاد کو مار رہا ہے اے آدھے میں جیڑا وڈا کمینہ ہے منا اس جار سیادے میں اڈی نل گال کی تھی اے آدھے میں بے ساختہ میری ڈاہ نکلی اے آدھے میں مار مار کے تھکا نا میری بیٹی بھی مار رہی میں گھروں نراز تھی کیا آکن سیادے ظلم کی تھی اے آدھے تھکا تھی میں بیٹھا تے رضا آدھے بابا میری روڑیٹیز دیکھیا کہ سندھی میرے مارانے جو تیرے بچان دی روزی ہیں میں کو مار یا دے میں وقت مار رہے تھے وقت میں بیٹاں تے سید میرے دیکھ کے آکے میں بے شک اللہ دی رضا دا کہہ دیاں نا میں کوئی ایک گال دا جواب دے تھی جو بیمار آوی حالے ٹھیک نہیں بھی تھیں بس دے رہو بے شک کریم کریم آکھا یکوئے نا جیڑا بغیر منگے عطا کر اور تیڑے کول پوچھ دا جیندے گالے تو ہاتھے چاہت کڑیاں پیرانچ بیڑیاں تائے خانہ سمائے آدھی پہ یہ بے سیخان جنگلا جیڑا چوڑا سال نہ سجے دیکھ سکدا نہ کھبے دیکھ سکدا اور تیڑے کول پوچھ دا ہو زہر جو کا پاچ گیا نہیں نا چوڑی رجعب پیشی دی نماز دا وقت سندی بن شایب ہنگورہ زہر لاکے ستویں امام دے قید خانے کو لاکے حق الماریس قیدی کیا قیس قیدی سمان کو عدب سکھا مانا لے امام فرمائے جی کی پیا کرے نا سیدہ دے میری نماز دا وقت قریبے نماز پر دا دے نماز بعد پڑھیں بادشاہ دا تفق قبول کر کیا ہے انگور امام ایک دانہ چاہ گے تنازل فرمائے آدھے بے کا کیوں بادشاہ خوش ہو سی سیدہ دے کہیں دی خوشی واسطے کھوینے تا حق بہوئے امام دانہ چاہ کے تنازل فرمائے کے فرمائے اپنے بادشاہ کو آگ کل عید دا اعلان کرے میرے دھیاں دی آپنے کی سمت باویڑا پڑھ دے ہوں دے چودہ سال جرہ رکوے کھڑا رہے ظاہر ایڈی ظالم ہے سیخہ لگ دیا رہی ہیں جگر چری کے باہر آگئے ٹکڑے تھی تھی کہ رضا دا بابا زمین تے بہد ہے سجے ڈیٹیس کبے ڈیٹیس بس دے بے لے دا غلام ہے نام ایوبیس حقہ الماریہ نے ایوب اسکلانی اسکلان دا تاجر قیدی سمین کے لاپر وئی نہ کریں اے نہ سمجھے جو قیدی ہے کوئش ہے منگدہ اسی سیاد آدھے منگدہ کجنا والا کج دے چھوڑا اے نہ نہ لواکف میڈے کاروبار نہ لواکف میں سڈاں تے کیا سڈاں رضا دے بابے فرمائے ساڑھے جیوے لوگ سڈین ہیں اے دے میں کیا پتا تے کو لوگ کیا سڈین ہیں سیاد آدھے تے کو کہے نا دس سا ہوئے تا میں کو کہہ دی سڈین ہیں آدھے بے حیات سڈین دے حسنی میں شریف آدھا غلام آدھے کیا دا غلام آدھے آدھے مدینہ آل سیدہ کو جاندہ سیاد آدھے جی میں میں جاندہ ہی میں کوئی نہیں جاندہ آدھے انہیں چھو ایک ستوہ امام ہے جنہ نام موسیٰ قاظم وہ کو جاندہ ہے سیاد آدھے بے شک جاندہ آدھے انہیں غلام آدھے انہیں جیڑا میں غلامی چھوڑات کیتے آنا تے میں کو آکے ایوب خیار رکھیں کڑوں کوئی قیدی سڈینہ لا پروی نہ کریں کوئی قیدی بے جرمی ہون دینی کئی قیدی بے جرم ہون دینی امام فرمائے جیڑے مقصد واسطے سڈینہ میں کوئی ساکڑا مدینہ کیا ہمیں آدھے ساتھ سال ویندہ رہی ہیں اور ستوہ سالے نہ ویندہ کیوں ویندہ ہمیں کیوں نہ ویندہ آدھے ہی واسطے ویندہ رہی ہیں جو مت میں کوئی ستوہ امام ملپ ہوئے اور ساتھ سالے گلیندہ ہوئے ہیں میں کوئی امام نہیں پیا لفدہ تو بے گناہ کہہ دیئے دعا مانگ میں کوئی رضا دے بابا ملپ ہوئے سیادہ دے اللہ پوئی سنیان ویس آدھے کہہ دیئے ہو سکتا ہے میں کوئی امام لپے میں نہ سنیانا سیادہ دے میڑو ڈیک میں کو سنیان میں کونہ آدھے تیڑے تُو بھول سکدہ امام تُو نام بھول سکدہ سیادہ دے تیڑے امام دی کوئی نشانی آئیو بادے میڑے امام دی نشانی پیشانی علا نور کا اندھارے چھ نہیں چھپ جا آہا او مٹی تیروں میں آلے دہ دار میڑے امام آت کڑیاں آلے اتنا دے نال پیشانی تو پریشان والا ٹائن نور دے چمک لکھ لیے جنگلے نال ٹکر ماری اسی آدھے ہونے لڈ دے دے جڈ نوکر مارو اسی سیادہ دے جے کو گلے دو دے وہ غریب میاں ردہ دے بابا میاں ہاں جا پڑی آپ پینڑی بھی چوڑا سال دے قیدی میاں ہاتھ جوڑ کے آدھے اجازت کنویں نے آدھے گلے دے ودایم لب دا نامیں آج لب گئے جڑا کچھ میڈے کو لے دشمان دے خدا نے جمع کریں نا تیڑی زمانہ کروے نا تیڑے ہاتھ کڑیاں لوے نا ہیک واری مدینے وال جو دھییاں تھاپ پہیا نی دیاں آ لے ہو سیادہ دے کائے چھوٹ آن دے لالا چنا ڈے آج رات میڈی کائے چھوٹ ونجنی آدھے کیڑے ویلے چھوٹنی ہی کائے کجنے نے ہی کو کفان کی دیا وے پردے سیدھا میاں کازیاں کو غصول دے وے کفان پہاوے دیکھو میں بھی ملکو ساں تھاک نہیں کہہ دی دے ڈکھے نہیں اے ترگے بھائی جان دروگا آئے دروگا دے مغرب شادی نماز اوکھی پڑی اس مغرب شادی نماز تُو فارق تھی کہ دروگے دو ڈے کے فرمینن آج تا لہا دروگا دے کنوے دے سیادہ دے گھاروے لے دشمانہ دے تیڑا گھار ہے سیادہ دے میڑا او گھار ہے جیتھا قرآن ڈالل تھی ہے نبی رو کوئے نین نبی رو کوئے نین ملائک پارادے نین آدھے کیوں اے نین سیادہ دے اولاد کو ملانا اولاد اللہ بندہ ہے کرے سی دشمانہ ایتانہ نے کیا دے کہ دیا تیڑی اولاد ہے سیادہ دے میڑے وطان تے اٹھاراں دیاں تے انویں پودرین آدھے دیاں پر تے داروں سنیاں پودر جو انویں اینی چوڑا سالچ ملکا تے کیوں نہیں آئے سیادہ دے گھلے ندے بارا گھروں ٹورین اوہ نا میڈوین نا بھیڑی دوال ہاں اتنا بلاندکار جری شامی چوہ یہ تیرے اتراضی بنجے بھئی ابراہ رسائن اے آدھے تیرے آت کڑیاں مینی لہاں منا سردار دا حکم نہیں میڑا امام نارے تکبیر دی آواز بلاند کی تی اوہ چاک دینے آ لے ہو کڑیاں لائے کے زمین تے ڈٹھی ہیں دروگا پریشان ہوئے سیادہ دے پریشانتی مائے دیاں کو ملا مائے فجرالی نمی آدھی تھائیاں پرساں ہائے کار کے روانہ لے ادادار جیڑے موزے دے کائل بیٹھے ہو تو آڈا تے میڑا امام موزے امام اتناال ادھرہ اوٹے ویلے اپنی حویلی دیں اندھیر آئے دیاں آلے روہاں کے ڈٹھا ہے ساٹارہ دیاں مٹی تے ستیاں پائین ہائے کار کے روانہ لے ہو ستارہ دیاں کو خونج نے ساکھا اوڈھی دے سیرا دوائے جیڑی کم رول کے مار گئی ہے جوک کے بار چمع لگائے جردہ دیما دیاں کھلی ہے اککل بار کیا دیردہ چل دیاں تینا پاپا والے سیادہ دے اچان باول مطہ میری ادھیاں جاگ رو مردہ ہاں کا دا کی تائی ماتم داک بچ دے سیادہ دے رضا دیما میڈے دھییاں دا کوئی حال کرے سے ماتم کہ دی دے دکھے نی سینہ نا دکھی تا ہاتھ راک چھوڑے راضی راہ میں بیر سیادہ دے میڈے دھییاں دا کوئی حال ادھی رضا دا بابا کیا ڈساں وان جڈا ایدان یہی تیڑیاں دھییاں دروازے تیوانی کھڑ دیاں ادھی رضا دا بابا چوکر دے نال متھا چلینین او بندہ ماتم کر سیجیڑا دھییاں دے رلے اید کرین ادھی رضا دا بابا چوکر دے نال متھا لوکے بغداد مو کر کے تیری دھییاں روکے ادھی رضا دیاں او دیاں بو خوش کی سمات ہیں جن دے بابا عید تے والی آسین پڑھ عید نماز کو مسجد ویچ او دیاں نال تا رال باسین لوکے آدھی این ساڑھے بابا عید تے نئی ور کہہ دی دے ڈوکھے نی کہہ دی دے ڈوکھے نی ہاتھ راک چھوڑے جنہ کو علماء لے دے صد کے ہاتھ ملین دیاں کو ملکے بھائی جان زندہ ہونے چاہے چھوڑ ونیا تھا مجلس ہو گئی ہو گئی آئی آخری وین پیا کرے نا باوے کمی بھرے نا بھائی ابرار او ساین دنیا تو ٹور گے محمود لوہار دی منہ تائی جو میں سایدان دا کام مفت کرے ساں آہ کے عددہ گھنٹہ کوشش کی دیئے جو سنجیر لہاں آہ چک دینے آلے او سنجیر نہیں لتھے پکیا دموں کار کے رو کے آدھائے جے کڑیاں کھولا تا بی بی تے دے پودر دیا ہڈیاں تروٹوے سین اگو کفان پا ماما تا بی بی تے دے پیو دے اوم دی لون تے دے پودر کو پول بغداد دو دے انہا ظلم دے نال بابا جی اصماتم دے کھنا ہوئے تیرے پودر کو پول بغداد دو دے انہا ظلم دے نال سمایا اصماتم دے کھنا ہوئے تاڑے پہاڑ دے دے آئیں تیرے کول پچھنا رکھ چونے ہاتھ میں دعا کرے نا میڈا مولا جیڑا چوہ یا ہاتھ رکے اسے سال کربلا شان دے دوار بڑا میں آپ ہی ماتمی ہیں او چاک دینے آلے ہو تیرے کول پچھنا محمود جو آکھا ہے کڑیاں کھولے نا ہڈیاں تروٹ دیئن محمد دی دیوی کوئی جواب دیتا یا کوئی نا بھائی جان میڈی سین دے پاسے تو ہاتھ جاؤ گئن لوہ کے آدھی محمود میں دے دے راضی ہاں ایکو کڑیاں لال ساما چھوڑا میں تہ پدر میں دیکھوں آما اللہ عبادت قبول شاوہ بچے آزندگی ہوئی زندگی میں زبان کلام بچ برکت ہوئی اپنے پیراندرہ سلامی آرکتا کی برکت ہوئی بشا اللہ بچے زندگی ہوئی ہونا جب یہاں کدے چلے ہو تھک پہ ہو ہو ذکر میرے مولا دا نا جائے کرو ہائے 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 مہشاللہ یہ تھے جناب زاکر شہزاد صابر بیل صاحب جو بیتین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کر رہے تھے